اللہ کی نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرائیا ایبورشن کرایا اس کی عمر پیٹ میں ایک دن کی کیوں نہ ہو ایک ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو پیٹ میں ایک مہینے کا کیوں نہ ہو تین مہینے کا کیوں نہ ہو تین دن کا کیوں نہ ہو قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا اس کو ہاتھ دے گا پیر دے گا زبان دے گا سر دے گا آنکھیں دے گا چہرہ دے گا سب کچھ دے گا یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا دودھ کھیش رہا ہوگا اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی آئے بچے تجھے کچھ کہنا ہے بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا یقول چیخے گا اور کہے گا یاربی حاضی ہی امی قبلت نہیں اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے دی اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قدل کر ڈالا تھا اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی آج تو اس کا مد بن اللہ یہ دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی آج تو اس کا خیال نہ رکھ آئے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے اللہ میری ماں کو تو جنت میں مد بھیج اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا آئے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج وہ بچہ اللہ اس نے شکایت کرے گا اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو تو اس کو جندت میں کیسے بھیج سکتا ہے آئے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھیجوا دے گا اگر کسی ماں نے کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے پہلے مسلح بچھاؤ سجدے کرو اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منالو شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دیں ورنہ امید بہت کم ہے جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا تم تو حلال بچے گرا رہی ہو اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو صرف اس لیے کہ تین لڑکیاں چار لڑکیاں پہلے سے چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے صرف اس لیے اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا حرام کام ہو گیا تھا کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا کہا ایسا ایسا ہو گیا آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو پتھروں سے ختم کر دو صحابہ نے کہا اللہ چلو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے اسی زنا کی پیداوار ہے اللہ کے نبی نے کہا تو گلتی تیری ہے تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا جب بچہ پیدا ہوا تب آئی اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے اس کے ہوتوں میں دودھ لگا ہے اور محمد ظالم نہیں ہے جو اس بچے کا حق مار دے نہیں ابھی اس کو دودھ پلاو جب روٹی کھانے لگے تب آنا سوچو حرام بچہ تھا ناجائز بچہ تھا جنگل میں بخریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا پہاڑ کی کدامر میں زنا ہوا تھا جنگل میں جھاڑی میں زنا ہوا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتا نہیں کون ہے نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتا نہیں ہے کہ کون ہے میرے بھائیوں ذرا تصور کرو اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تاکہ اس بچے کا باپ فلا ہے لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ اس کو اجاگر مت کرو اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے میری بہنوں میری ماں میری قوم کی بیٹیوں سنو جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ جائز بچہ اس کو کیسے گرائے جا سکتا ہے یہ اندھیرہ تھا عرب کی سرزمین پر یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر محمد اس دنیا میں آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے اندھیرے کو مٹا دیں گے آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا پھر عورت کو عزت دی پھر عورت کو سمان دیا میری بہنوں میری قوم کی بیٹیوں تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو اسلام نے تمہیں جو عزت دی اللہ کی قسم دنیا کی کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی چار دیواری میں قید کر دیا ہے چہرہ تک نہ دکھاؤں ہاتھ کی ہاتھیلیاں بھی نہ کھولوں پیروں میں رسوف پہنوں ہاتھوں میں گلیپس پہنوں پھر ہم ترقی کیسے کریں گے میری بہنوں تمہاری شکایت اپنی جگہ پر سئی ہے لیکن مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اس روڈ پر دو سگی بہنیں جا رہی ہوں دو سگی سسٹر جا رہی ہوں دونوں ایک دو سال کی عمر کا فرق ہو ایک کی عمر اٹھارہ سال ہو ایک کی عمر بیس سال ہو ان دونوں سگی بہنوں میں ان دونوں حقیقی بہنوں میں ایک برکہ اڑے ہوئے ہو نقاب لگائے ہوئے ہو ہاتھوں میں گلیپس پہنے ہوئے ہو پیروں میں ساکس ہو چہرہ چھپا ہوا ہو اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو یہ بھی سڑک میں جا رہی ہے اور اسی کے بگل میں اس کی سسٹر ہے اس کی بہن ہے وہ جینز پہنے ہوئے ہیں وہ ٹی شنٹ پہنے ہوئے ہیں یا اسکنٹ پہنے ہوئے ہیں اس کے بال کھلے ہوئے ہیں اس کی لپشٹک لگی ہوئی ہے اس نے میک اپ پاؤنڈ سکریم اور فیر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے ایک جو اس کے چہرے پر نمائی ہے دکھائی دے رہی ہے اس نے پرفیوم بیمار رکھا ہے اپنی باڈی پر میری بہنوں ایمانداری کے ساتھ بتانا جرچی اس کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا اپنے دل کی گواہی بتانا ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں شرارتی ہیں چھچو رہے ہیں ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں ان کے اندر یہ برائی ہے تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا جرجیس کا چہرہ مت دیکھنا کی جرجیس کیا کہہ رہا ہے اپنے دل سے پوچھو ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھڑیں گے آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی دل اندر سے یہی کہے گا اس کڑ والی کو جینس والی کو جس کے بال کھلے ہیں اس کو جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھڑیں گے تنز ماریں گے چڑھائیں گے تانے ماریں گے آواز کسیں گے نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو سڑک پر چلو کسی ضروری کام کے لئے نکلو قل للمؤمنات یغدودنا من ابسارہن ویحفظنا فروجہن ولا یبدین زینتہن قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو ویحفظنا فروجہن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو ولا یبدین زینتہن اور اپنے بناو سنگار کو زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو یہ تین چیزیں عورتوں کو بتائیے پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھو جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی وارس اپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہیں تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھو دوسری چیز وَيَحْفَزْنَ فُرُوْجَهُنَّ اپنی شرمگاہ کی حباظت کرو اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو اتنے گاڑھے کپڑے پہنو اتنے لوس کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا تمہارے شریر کا تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَ تَحُنَّ اور اپنے بناو سنگار کو اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں اپنے شہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں لپسٹیک کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن گھر میں لگائی ہے اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے جلسوں میں بھی لگا کے آئی ہوں گی جلسوں میں بھی لپسٹیک لگا سکتی ہے اور اب اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹیک بناتی تھی جس میں خنزیر کی سور کی چربی آتی تھی لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے اسرائیلی کمپنی تھی لیکن اب نہیں آتی ہے لگا سکتی ہے اور لیکن گھر میں فیر اینڈ لبلی لگا سکتی ہے بلکل لیکن گھر میں پاؤنس لگا سکتی ہے بلکل لیکن گھر میں پرفیوم لگا سکتی ہے بلکل لیکن گھر میں باہر کوئی چیز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائے اور سنو ترجمہ سن لو جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے خوشبو استعطارت اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے استعطارت جس کے اندر طلب ماخص پایا جاتا ہے یعنی صرف اتر نہیں پرفیوم نہیں کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو اور سن لیجئے پہلے عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو مثلا آرنکا ہیر آئل چمیلی کا تیل آئل ڈابر آولا جس میں خوشبو ہے استعطارت باب استفعال میں طلب ماخص ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو خوشبو اڑتی ہو خوشبو لگتی ہو یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری یعنی راستے میں چلتی ہے چوراہے پہ جاتی ہے دکانوں سے گزرتی ہے دکانوں پہ جاتی ہے فہیہ قضا وقضا وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی کا کیا مطلب ہے نہیں سن پاؤ گے اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا کس زبان سے ہم بولیں صحابہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے کہا نہیں سمجھے کہا نہیں کھل کے بتائیے اللہ کے نبی نے کہا آنی ازانیا 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 وہ بچلن ہے وہ بدچلن ہے وہ بدچلن ہے کلیجہ ہو تو سنو اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیس کو بلانا چھوڑ دو بلاؤ گے تو سننا پڑے گا تو میں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا یہ دس سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھانس نہیں چھیلی ہے آلو نہیں چھیلے یہی سب پڑھا ہے اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے آئے آئے خوشبو لگانے والی بدچلن ہے پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے خوشبو دار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے گا کر شاپنگ کرے اس کو بدچلن کہا ہے مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو پانچے گھنٹے وہ کون ہوئی کالیج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر پانچ پانچ چھے گھنٹے پڑتی ہو اور انٹرویل میں کالیج کی کینٹین میں دونوں چائے پھیتی ہو وہ کون ہوئی اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بشاری بھٹ پڑھوا مول بھی آئے ہیں جانے کہاں سے اس لیے یہی سے اندازہ لگا لو جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے یعنی بدچلن ہے بدچلن ہے بدچلن ہے جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی ان کی بائیک پہ بیٹھنے والی ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی شوہر کا انتقال ہو گیا بہت پیسہ چھوڑ گیا بی بی زمین و جائدات کی مالک ہے میاں بی بی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے ہسپینڈ وائب دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے دونوں نے فارم بھر دیا ہے سنو مسئلہ دونوں نے فارم بھر دیا ہے حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے لیکن حج کرنے سے پہلے حج جانے سے پہلے ہسپینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ایکسپائر ہو گیا انتقال کر گیا اب عورت اکیلی ہے اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے استطاعت ہے پیسہ ہے دولت ہے سونا ہے چاندی ہے سب ہے لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتبی کرنا پڑے گا کینسل کرنا پڑے گا صاحب وہ تو استطاعت ہے پیسے والی ہے اس کی اوپر تو حج فرض ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہلی انتقال کر گیا اس کا باپ نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بھائی نہیں ہے تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے اب وہ عورت ایک دین اکام کے لیے حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے خانے کھابا بھی پہنچ جاتی ہے صفہ مروہ کی چکر بھی لگا لیتی ہے سارے ارکان بھی کر لیتی ہے لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے اس کا حج نہیں ہے وہ حج کا یہ ہے کہ سواب اس کو نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ پڑے گا الٹا اس کی اوپر عذاب پڑے گا اس لیے عذاب پڑے گا اس لیے کہ اس کی اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے میری بہنوں حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے جہاں سب لب ایک لب ایک کہتے ہوں ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو تم کالیجوں میں سکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے سدمائی کے اکیلی چلی جاتی ہو یہ کلے جائے تمہارا شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ اکیلے عورت شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے فرمایا کہ لا يخلو ان رجلن بھی عمراتن کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے اکیلے بھی نہ ملے اللہ کانا سالس حوم الشیطان اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ شریعت متعین کر رہی ہے راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے اللہ کی نبی اعتقاف میں بیٹے ہوئے ہیں اللہ کی نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کی نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں سامنے سے دو انساری گزر رہے ہیں اللہ کی نبی نے ان دونوں انساریوں کو بلایا ادھر آؤ وہ دونوں انساری قریب آئے اللہ کی نبی نے فرمایا آئے نوجوانوں یہ دونوں میری بیوی ہیں یہ دونوں میری وائفز ہیں یہ دونوں میری بیویاں ہیں اور نوجوانوں نے کہا اللہ کے ربی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وز وزہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئیں تھیں اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی خیر عورت سے نہیں اپنی پتنیوں سے اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کی اوپر لیکن آپ نے کلیر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئیں تھی میرے بھائیوں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائق پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو میرے بھائیوں یقین مانئے بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائق پر نہیں پیٹھ سکتی ہے اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار میرے بیوی ہزبینڈ و بائق دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ تمہارے جیجہ ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی پہنوئی کے ساتھ اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے جب شریعت سالی کو بی بی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائیک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے بائیک پر مارکر کھوانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے الفاظ میرے کڑوے ہیں سخت ہیں لیکن بیماری بھی بڑی ہے اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتک دوا سے فائدہ نہیں ہے اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ بہت عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے آپ کو بھی بری لگ رہی ہے اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جی جا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تھا کہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو جاگے اور پتا چلے کہ یہ کتنا گھناؤنا اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے اس کا احساس تمہارے اندر ہو اگر تمہیں برا نہ لگے اگر برا لگ رہا ہے تو جرجی اس کامیاب ہے اگر تمہارے دل کو چھپ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں آپ کامیاب ہو گیا لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے عمل تو کرنا ہی نہیں ہے مزے لینے کے لیے آئی ہو تو معاف کیجئے کہ یہ جلسہ بیکار ہے میری تقریر بیکار ہے آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں سواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا رتی برابر نہیں ملے گا کیونکہ سواب نیت کی اوپر ملتا ہے ہماری نیت جب سودھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں سواب کیوں ملے گا میرے پیارے ساتھیوں یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کرنا ہوگا